راہول گاندھی یاترہ سے پہلے راہول گاندھی یاترہ سے بات بھارت یاترہ کے بات ان میں آپ نے کیا بدلہ محسوس کیا ہے دیکھو میں راہول گاندھی کو پہلے سے جانتا ہوں ایسا نہیں کہ میرے یاترہ کے دورانی جانا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج ہی بہت خاص یاری دوستی ہو گئی ہے اور بہت ایک خاص طریقے سے جانتا ہوں یاترہ سے پہلے میں اس طرح سے جانتا تھا کہ دوہزار ساٹ آٹ نو میں میں انہیں بہت بار بلا تھا ان کے آگرہ پر اور وہ ان کی طرف سے فون آیا تھا تو جب فون آیا دوہزار ساٹ آٹ کی بات ہے شاید تو فون آیا انہوں نے کہا ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی آج ہوں ملو کہا ملے میں نے کہا جی جو میرے سے ملنے آ چاہتا ہے وہ سی ایس ڈی ایس میں آ جاتا ہے میرا آفس ہے آپ کہو گے چائے پلا دوں گا کہو گے کافی پلا دوں گا پھر ایک دن پہلے ان کا فون آیا کہ میں تو آ جاؤں گا میرے ساتھ ایس پی جی ہے میں نے کہا نہیں ایس پی جی نہیں آئی گی میرے آفس کے اندرے ہیں پولیس اور آرمی کا کل کام نہیں ہے میں نے کہا ہم بتائی کیا کریں تو پھر انہوں نے کہا ساتھ پڑو اس میں ایک ہوتل ہے وہاں ملے تو میں اس کے بعد میں سے بیس پچیس بار بلا تھا جیسے آپ کی میری بات ہو رہی ہے اس طرح ایسے بات ہو رہی تھی بہت بغیر کیمرا کے اور دو چیز مجھے لگی تب بھی کی بہت سیدھا آتی ہے سٹریٹ فورڈ ہے کوئی دعاو پیچ جلیبی کہنا کوچ اور کرنا کوچ دبکل نہیں سیدھا اس آدمی کی آنکھ میں دیکھ کے آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں بھئی صحیح ہے غلط ہے اور وہ ہمیشہ رہا ہے پہلے بھی وہ ہی تھا آج بھی وہ ہے اس لحاظ سے راج نیتاؤں میں ایک سنسیارٹی ہوتی ہے نا بھائی صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا دیکھو جی یہ بات میں آپ سے اگری نہیں کرتا یہ ہوگا جی کروا دوں گا یہ ہو جائے گا یہ صحیح بات ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں ایسے بندے سے بات کرنے میں لگتا ہے نا ہمیں ٹھیک ہے اس لحاظ سے دیش کی جتنے بھی نیتاؤں کو میں جانتا ہوں ان میں سے مجھے لگا کہ سب سے سیدھا آدم وہ ہے دوسری چیز مجھے تب بھی لگی تھی کہ کافی انٹیلیجن آدم ہیں پڑھتا ہے سمجھتا ہے کوئی بات کہو تو اس کی باری کی پکڑتا ہے اور پولیسی بگرہ کے بارے میں سوچتا ہے دوہو مجھے اچھی چیز لگی تھی اور جب میں نے کانگریس کے بارے میں وہ سب سے کڑوی سے کڑوی بات کہی تھی وہ لے خواب جا کے پڑھ لے اس میں راہول گانڈی کی بارے میں دونوں باتیں لکھی تھی مجھے تھی جب میں نے بیچ میں دس ایک سال باچچت نہیں ہوا تھی کیونکہ میں آدمی پارٹی میں تھا اور دوسرے پریوکتے جیبیں تو اس یادرہ کی کچھ ہے مہینہ پہلے میں ان سے ملا تھا اس کے بعد یاترہ کے دوران رہا ساتھ لیا اور اس کے بعد بھی سمپرک جاری ہے دو تین چیز مجھے ایڈیشنل لگی یہ دو باتیں پہلے بھی تھیں آج بھی ہیں پڑھنے وغیرہ کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ پڑھائی دیش کو سمجھنے کی اچھا ہے اور دیش کا مطلب دیش کے سب سے گریب انتن بیکٹی کو سمجھنے کی مند سے اچھا رہتی ہے اور ہندو دھرم کے بارے میں جب بی جے پی کے نیتا ہے اس سے تو جیادہ پڑھتا ہے جیادہ پڑھنے سمجھنے ہی کوشش کرتا ہے ہندو درشن کو بھارتی درشن کو بھارتی ساماج کو یہ سب الگ بات ہے جو دو تین چیز مجھے اس بار لگی پہلا تو یہ کہ ایک ڈیٹرمنیشن جب یاترہ میں چلے تو جہاتر لوگ کہتے تھے جی پتہ نہیں پانچ سات دن چلے گا پھر تو مطلب دیکھنا اور لوگ آج بھی میرے سے پوچھتے ہیں کہ سچ مجھ چلتا تھا کیا کسی کو یقین نہیں ہوتا تو ایک تو ڈیٹرمنیشن تھا کہ بھئی بلکل ٹینیسٹی جو ہوتی ہے جیوٹ روج کرنا ہے اور مطلب یہ کی یاترہ پیدل ہوگی یہ راہل گانڈی کی ویکتی کا جد کی وجہ سے باقی سب لوگ کہہ رہے تھے جی موٹر سے کر لیں گے شہر کے بیچ میں آکے تو ہوا سے پیدل چل لیں گے لیکن راہل گانڈی نے کہا دوسرا ایک ٹیمپرائمنٹ بیاترہ کے دوران تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ سب نا کوئی آکے گلے پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے پوٹو یہ وہ پورا ڈراما چلتا رہتا تھا سارا سمائے اور یہ سب کوئی موڈی جیوالا معاملہ نہیں تھا کہ پہلے سے سکرپٹ کر کے رکھا ہو کہ وہاں لیفٹ سے ایک عورت آئے گی پھٹی ویوز کو پھٹی وی دھوتی دی جائے گی پھر کیمرہ کا انگل اس کو کریکٹلی کیپچر کرے گا پھر وہ عورت کو بتایا ہوا ہے کہ تم آکے یہ موڈی جی سے بات کرو گی ایسا سب کچھ ناٹک نہیں ہوتا تھا جو کچھ تھا ہی میں ہنڈر پرسنٹ بتا سکتا ہوں جو کچھ تھا ریل تھا کوئی فلم نہیں بن رہی تھی تو اس میں تمام طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو راہن کا یہ تھا کہ کبھی میں نے اس کے چہرے پر شکن نہیں دے کی چھنے پانچ مہینے میں جو جیسے وہ ہے سب کے ساتھ ملنا سب کو گلے لگانا سب کو جوڑنا من سے پیار سے نتاؤں سے چڑھ ہو جاتی تھی پر پبلک سے کبھی کسی بیکتی سے سادھارن سے سادھارن نوستہ اور کچھ نے کوئی آیا فوٹو کرنیا کرنیا پھر پولیس فالے لے جا رہے ہیں اس کو تو راہول میں نے دیکھا دوتی ہے ارے بھئیا اس کی چپل رہ گی اس کو چپل تو پہنا دو سادھارن ایک سوابھاو کا وہ تھا یہ میں نے دیکھا اور ایک مانویہ تھا جو ایک اچھا مانویہ گون ہونا چاہیے وہ صد دیکھا تو اس لحاظ سے اچھا ہے اور باتچیت میں جو جس وجہ سے آج میں بھارت جوڑو افیان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ان سے سنباد چالاتا ہوں ایسا نہیں کہ میں نے کوئی سہمت ہی ہے ہر بات نہیں مگر دو تین بنیادی چیزیں ہیں جس میں اب مجھے پورا بشواس ہے کہ نئے آدمی جو ہے یہ ان دو تین چیزوں پہ تو کھرا ہے واقعی چیزوں پہ پچاس چیزوں پہ پہلا سیکولارزم کا سوال کہ یہ دیش کسی ایک دھرم کی جاگیر نہیں ہے کسی ایک دھرمہ ولمبیوں کا نہیں ہے سب کے لئے برابر بنا ہے اور سب دھرموں کے لئے سمان من سے سمان وہ ہے دوسرا امیر گریب کے سوال پہ گریب کے ساتھ کھڑا ہونا انیائش وشنا اس کے اڈانی کے سوال پہ بولنا یہ سب اس کے من سے ہے صرف بولنے کے لئے سٹائلیں کہ راجنیتے میں پہترے باجی ہوتی ہے پہترے باجی نہیں ہے من سے ہے اس کے اور تیسرا سوشل جسٹس جاڈی کے سوال پہ ان سب سوال پہ اندر سے من سے سوچنا کرنا نیتا میں اتنے گوڑ ہو اچھی بات ہے باقی چیزیں سیکھ لیں گے تو نہیں آتی سکھائی جا سکتے ہیں نہیں آتی پوچھ لیں گے کیسی سکتے ہیں